بات ہے یہی پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے کہ بھارت ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کرتا رہے اور ہم مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ اجارت کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھارت کے وزیراعظم موڈی نے عمران خان صاحب کو خاطبی لکھ ڈالا اس خاطبی حیرت انگیز طور پر موڈی نے پاکستانیوں سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا پاکستان سے بہتر تعلقات بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا پاکستانیوں کو کیا بھارتی عوام کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ موڈی جو ہٹ دھرمی پر اترا تھا جس موڈی کی حکومت پاکستان کو ایفٹ یہ بلیک لسٹ کی دلدل میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی بلکہ سازش کی اب ان اندن جیسی سوغات بھیج کر اس نے ہماری داخلی خدمتاری کو چیلنج کیا دنیا میں پاکستان کی ساکھ متاثر کرنے کے لئے جالی ویب سائٹ کا جال بچھ آیا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ہر ممکن کوشش کر دارا اب اسے کس نے کٹا یا ایسا کیا ہوا کہ اس نے نہ صرف وزیراعظم عمران خان سب کو خط لکھ ڈالا بلکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی خواہش بھی کر دی سوال توٹتا ہے نا سوال لا توٹتا ہے صرف سلام میں آئی ہے اچھا ناظرین ساری افوائیں کہہ لیں جو رومرز تھیں وہ دم توڑ گئیں کہ حکومت نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر کا کوئی سودہ کر لیا ہے وفاقی حکومت نے صاف صاف اور دو ٹوک پیغام دے دے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کے خلاف پانچ اگس دوزار انیس کے یک طرفہ ظالمانہ اقدام کو واپس نہیں لیتا ہے اس سے کسی بھی قسم کی نبات ہو سکتی ہے اور نہ ہی تجانت ہو سکتی ہے اچھا وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت سے چینی اور کپاس کی درامت نہیں ہوگی پاکستان کی چمچی فیضا خان کو چھوڑ کر باقی سبھی پاکستانی میڈیا نے عمران خان کی نیندہ کی ہے پاکستان میڈیا بھی مانتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ویپار بند کرنے سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اُلٹا نقصان پاکستان کا ہی ہوگا ویو میں آگے دیکھیں گے کہ آخر 24 گھنٹے میں ہی عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویپار کرنے کا فیصلہ واپس کیوں لیا کہ آپ پہلے ایک چیز پروپوز کرتے ہیں اور پھر اسے خود ہی ریجیکٹ بھی کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس طرح بہت سی چیزوں کے اوپر بڑے یوٹن لیے گئے ہیں مطلب لیکن یہ جو پروپوزل ہے یہ صرف 24 گھنٹے اس کی عمر تھی تو میں پاکستانی بن کے یہ سوچوں گا کہ جو ٹریڈ ہونے لگی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے دشمن جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھا لے گا وہ بہت پیسے بنا لے گا اور کل کو جو وہ معاشی فائدہ اٹھائے گا وہ میرے خلاف استعمال ہوگا تو یہ ایک لوجک بنتی ہے اگر ایسی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ سے بھارت بہت فائدہ اٹھا لے گا اور وہ اتنی دولت کمالے گا کہ ہمارے خلاف استعمال کرے تو یقیناً اس کو ہم چلیں سٹریٹیجکلی سوچیں کہ بند کر دیں ان فیکٹ اٹس وائسہ ورسہ کہ یہ ٹریڈ جو ہے بھارت اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس وقت اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ٹریڈ انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے غیر احم ہو گئی ہے اسی لیے جو آپ دیکھئے کہ بھارت کی دلچسپی پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ کم ہو گئی ہے اور بھارت خود پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ اب روڑے اٹکاتا ہے مذاکرات نہیں کرتا ہے پاکستان کا اس ٹریڈ میں جو فائدہ ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بھارتی چیزیں ہم دبائی کے راستے انتہائی مہنگے داموں میں خریدتے ہیں یہ ایک گورننس کی بہت بڑی فیلئر یعنی کہ ناکامی کے علاوہ اس کی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا جو بھی لوگ اس کی اوپر ظاہری بات ہے لوگ انیلائز کریں گے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو رہنے والے 22% عوام ہیں وہ تو پھر ایک بار یہی خوچیں گے کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے کچھ چوبیس گھنٹے بعد کچھ کبھی دن کبھی رات کبھی خوشی کبھی یہ کیا ہو گیا اس کو اور یہ یوٹرن وہ اس کو کہہ رہے ہیں تو عمران سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا پرائی منسٹر آپ پاکستان سے آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک چیز ہے اور اپنا بھی مزاک اڑایا ہے اور اس حکومت کا بھی مزاک اڑایا ہے اور اس میں کوئی کسی کسیم کی کوئی اکل کی بات جو ہے آخر ایسا کیا ہوا جو پاکستان کی سرکر 24 گھنٹے کے اندر ہی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے مجبور ہو گئے پردھان منتری عمران تھان نے بھارت سے آیت کے فیصلے کو بدلہ ہے کیونکہ فیڈرل کابینٹ کی طرف سے ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا ایر مارشل بیجوی پانڈے کے مطابق پاکستان کی سرکار جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کوئی فیصلہ لیا جو اسے بھارت کی طرف کمزور بتانے والا ہو تو اس سے جنتہ میں عمران سرکار کی خلاف نکاراتمک سندوش جائے گا جنتہ کہی نہ کہی یہ مان بھٹگی کہ اس کی دیش کی سرکار کی روپ کشمیر مسئلے پر نرم ہو چکا ہے سرکار اور سینہ یہ سندیش کو نہیں دینا چاہی گی بودھار کو ایک کابینٹ میٹنگ کے بعد ہوئی میڈیا کانفرنس میں اس بات کی جانکری دی گئی انہوں نے کہا ہم نے بھارت سے چین کے آیات کو منظوری دی ہے دنیا کے باقی حصوں میں بھی چین کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں آیات سمبھو نہیں ہے ہمارے پڑوسی دیش بھارت میں چینی کی قیمت پاکستان کی تلنا میں بہت کم ہے ایسے میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ چینی کا ویپر پھر سے شروع کریں گے ازہر نے بتایا کہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھارت سے آدھا میلین ٹن چینی کا آیات ہوگا ہمارے ازہر کے مطابق بھارت سے کورٹن یاں کے آیات کی مانگ بھی بہت زیادہ تھی پاکستان کی سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی طرف سے بھارت سے کپاس آیات کی مانگ لگاتار کی جا رہی تھی پاک میں ٹیکسٹرائل ایکسپورٹس تو بڑا ہے لیکن کپاس کی کم کھیتی سے اُدھیوگوں کو چندہ میں ڈالا دیا تھا 9 اگس 2019 کو پردھان منتری عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویاپار ختم کرنے کا فیصلہ لیا تھا یہ فیصلہ جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے ایوز میں لیا گیا تھا بھارت کی ویدیش منترالے کی طرف سے ابھی اس پورے گھٹنا کرم پر کوئی پرتکریہ نہیں دی گئی ہے بھارت نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے ویاپار کو پرتیبندیت نہیں کیا تھا لیکن اس نے پاک کو دیئے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لے لیا تھا ویشے شدنیوں کی مانے تو پاک سرکار کا یہ فیصلہ سمبندھوں کو سامنگ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے پچھلے دنوں سے پاکستان کے ویعوسائیوں نے پردھان منتری عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ پھر سے کپاس کے آیت کو ترجی دے آپ کو بتا دے کہ دونوں دیشوں کے بیچ سال 2019 میں ہوئے پلوامہ آتنگ کی حملے کے بعد سے حالتیں بکڑے ہیں پاکستان بیورو سٹیسٹکس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ دیش میں 6 ملین کورٹن بیلز کی کمی ہے اور پاک نے اب تک قریب 6,8,305 میٹرک ٹن کپاس اور سود کا آیات کیا ہے اس پورے آیات کے لیے دیش پر 1.1 ملین ڈالر کا بوجھ آیا ہے ایکسپریس ٹریبیون کی مانے تو دونوں دیشوں کے بیچ بہتر بیاپرک سمبندوں کی وجہ سے پاکستان میں اتبادن کی لاغت نیونتم ہو سکے گی ساتھ ہی لوگوں کو خادی پدارتوں کی آپورتی سنشت کی جا سکے گی بھارت اور پاکستان کے بیچ 25 فروری کو یودہ ویرام سمجھوتا ہوا ہے دونوں دیشوں نے سال 2003 کے یودہ ویرام سمجھوتے کو NOC پر لاغو کرنے پر رجامندی جتائی تھی جمہو کشمیر میں NOC اور باقی سیکٹرز میں یودہ ویرام ہے یہ فیصلہ بھارت پاک کے ڈائریکٹر جنرل آف ملیٹری آپریشنز کے بیچ ہوت لائن پر ہوئی باتچیت کے بعد لیا گیا تھا فروری 2019 میں پولواما حملہ ہوا اور اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں نے نیا موڈ لے لیا بھارت کی طرف سے بالاکوٹ ائر سٹرائک کو انجام دیا گیا اس کے بعد آرٹیکل 370 ہٹنے سے بھارت اور پاکستان کے بیچ راج نائک سمبند اور بگڑ گئے پاک نے اسلام آباد ستید بھارتی اچھا یکتہ کو دیش سے نکال دیا ساتھ ہی پاک نے بھارت کے ساتھ ہر طرح کے ہوای اور زمینی راستوں کو بند کر دیا تھا ساتھ ہی اس نے ہر طرح کے ٹریڈ اور ریلوے سیوہ کو بھی بند کر دیا پاکستان کو دوسرے دیشوں سے کپاس آیات کرنے میں دو لاک کروڑ روپے تک کا گھاٹا جھیلنا پڑ رہا ہے ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق پاک میں ہر ورش 12 ملین کٹن بیلز پر یوگ میں آتے ہیں مینسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی آنڈ ریسرچ کی طرف سے امیر جتائی گئی ہے کہ اس ورش صرف 7.7 ملین کا ہی اتپادن ہو سکا ہے بھارت سے آنے والی کپاس سستی ہوتی ہے دوسرے دیشوں سے کپاس کا آیات نہ صرف مہنگا ہے بلکہ اسے پاکستان پہنچنے میں بھی ایک سے دو ماہ تک کا سمجھ لگ جاتا ہے